وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِ دھمکی دے رہے ہیں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے مسلمان حجرت کر کے یہاں چلے آئے تو یہاں بھی نہیں چھوڑا کاروائی شروع کر دی مسلمانوں کے مال ضبط کر لیے اور ان کو گصہ آ گیا کہ ارے یہ لوگ مکہ سے نکل کر مدینہ چلے گئے ان لوگوں نے دھمکی بڑا خط لکھا عبداللہ بن عبی بن سلول کو جو اس وقت مشرق تھا بعد میں وہ ظاہری طور پر مسلمان ہوا لیکن منافق تھا منافقوں کا سردار اور منافقوں کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں جہنم کے سب سے نیچلے درجے میں ہوں گے مشرقین نے یہ لکھا یہ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے دھمکی بڑا خط لکھا عبداللہ بن عبی بن سلول کے نام سرنبی دعوت کتاب الخراج باو خبر نظیر حدیث نمبر 3004 صحیح روایت ہے یہ انکم آویتم صاحبنا و انہا نقسم باللہ لتقاتلنہ او لتخرجنہ او لنسیرن الیکم بی اجمعنا حتی نقتل مقاتلکم و نستبیہ نساءکم بے شک تم لوگوں نے ہمارے ساتھی یعنی محمد کو پناہ دے رکھی ہے اس لئے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں یا تو تم لوگ اس سے لرائی کرو یا اسے نکال دو یا پھر ہم اپنی پوری جماعت کے ساتھ تم لوگوں پر دھاوا بول دیں گے اور تمہارے جتنے مرد ہیں سب کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کے عزت کو پامال کر دیں گے یہ خط پہنچنے کے بعد عبداللہ بن عبی بن سلول اب اٹھ کھڑا ہوا لڑنا چاہتا ہے دل کی اندر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی نہ ہی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے عبداللہ بن عبی بن سلول وہ تھا کہ اس کے اوپر تاج رکھنا باقی تھا مدینہ کا بادشاہ بننے والا تھا اور بے تاج بادشاہ بن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس سے بادشاہ چھین لی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ ایسے دھمکی برا خط آیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس گیا اور کہا لَقَدْ بَلَغَ وَعِيدُ قُرَيْشٍ مِنْكُمْ الْمَبَالِغَ مَا كَانَتْ تَقِيدُكُمْ بِأَكْثَرَ مِمَّا تُرِيدُونَ قُرَيْش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرہ اثر کر گئی ہے تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچانا چاہتے ہو قُرَيْش اس سے زیادہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی لننا چاہتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر لوگ بکھر گئے قُرَيْش نے مدینہ کے یہود کو بھی دھمکی دی لیکن یہ گزوہ بدر کے بات کا واقعہ اس کو لیٹر لکھا اور دھمکی دی کہا سنو نبی دعوت کتاب الخراج حدیث نمبر 3004 بے شک تم لوگ ہتھیار اور قلعے والے ہو اگر تم لوگ ہمارے ساتھی سے یعنی محمد سے قتال نہیں کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ ایسا ویسا کر دیں گے تمہاری ایسی تیسی کر دیں گے ہمارے اور تمہاری عورتوں کے پازیب کے درمیان کوئی چیز نہیں رہے گی جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے بنو نظیر غداری پر اتر آئے یہودیوں کا قبیلہ تھا ان لوگوں نے کہا کہ ہم تیس آدمی آپ کے پاس بھیجتے ہیں آپ بھی تیس آدمی کو بھیجیں ہمارے تیس آلم ہوں گے بات سنیں گے بات سمجھ میں آئے گی تو ہم لوگ ایمان لے آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے پہنچے لیکن وہ لوگ ایمان لانے والے کہاں تھے غداری پر اتر آئے قریش نے مہاجرین مکہ کو بھی دھمکی دی جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آگئے تھے کہ ہم وہاں بھی چھوڑنے والے نہیں ہیں غرور میں مت رہنا کہ مکہ سے نکل کر چلے گئے ہو ہم یسری مدینہ پہنچ کر بھی تمہارا ستیہ ناس کر دیں گے یہ کفار مکہ نے کہا تھا ایک حدیث پر غور کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کتاب الجہاد وسیر حدیث نمبر 2885 آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد ایک رات جاگے ہوئے تھے اور کہا کوئی نیک آدمی ہے جو ہتھیار کے ذریعے پہرہ دے گا ایسا نہیں ہے کہ اکیلے مسئلہ تھا گھورار تو تھی تو ایک آدمی آئے پوچھا کون ہے تو کہا سعید بن ابی وقعص میں آیا ہوں تاکہ میں آپ کی نگرانی کروں ونابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے یاد رکھئے گا یہ خطرہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک نہیں تھا یہ شروع شروع کا واقعہ مدینہ میں بلکہ ساری ہی مسلمان کو تھا عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مدینہ تشریف لائے اور انسار نے صبح کرتے تھے یہ کہاں لکھا ہوا الرحیق المختوم صفحہ نمبر دو سو سر سٹھ پر تو ناظرین اکرام آج کی درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور لوگوں تک پہچانے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ